ڈاؤٹ ویزٹنگ نیشنل بینک برانچ میں آئے ہوئے ہیں اس کا ہم ریپلائی دے رہے ہیں امیز رعوف ہیں اور اسلام علیکم سر امیز رعوف نیم ہے میرا اور سر میں نے دو مہینے پہلے لائسس بنمایا تھا لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے اس کے بارے میں رہا ہے بالکل جی کچھ پروسس ڈلے ہوا کوویڈ کی وجہ سے دفاتر بنتے کام نہیں ہو رہا تھا اب دوبارہ کھل گیا ہے اب دوبارہ پروسس باہل ہو گئے کچھ کارڈ ختم ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ آپ کے کارڈ بننا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ جلد جلد آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا اب ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ادنان علی ہے تینکیو وری مچ ادنان صاحب آپ نے کمرس بیجا محمد امران یونس ہیں اور بہت شکریہ جی آپ نے بھی بہرین سے سراحہ ہے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں امران کازمی ہے تینکیو وری مچ امران کیانی اور آن لائن فیز جمع کروانا بہت یہ اچھا ہے کسی بھی بینک کے ایپ کے ذریعے ہے بلکل ٹھیک ہے سجیشن آپ کی نوٹ کر لی ہے لیکن اب کیونکہ آپ کو آنا تو پڑتا ہی ہے یہ تو آن لائن اس کے لیے جس نے آنا ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو آنا لازمی ہے آپ کے فیزیکل ایمبریس پیرس ضروری ہے تو لہذا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آئیں گے وہ ساتھی چلان ملے گا ساتھی نمائندہ بیٹرس کو بینک میں آپ نے ساتھی دے دینا اب آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ شون ہی لے گا نیو اپ ڈیٹ ٹی بی ہیں انشاءاللہ جی آئیں گے جی جزاک اللہ خوش رہیں محمد شیخ ہیں سم ٹائم ڈا لیول آف مچورٹی ریزولٹی انٹو دائر کوسٹین آرس ٹو اٹھیک روڈ ٹیسٹ آن لائن آن لائن آن لائن ٹیسٹ جو روڈ ٹیسٹ کے لئے میرے اور بہت سے بھائیوں نے سوالت کیے تھے اور سجیشن یہ دی تھی ان سے میں نے ایک ریکویسٹ یہ کی تھی کہ اگر آپ لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو آن لائن ہی سارے ٹیسٹ لے رہی جائیں تو مجھے اس ملک کا نام ذرا کمنٹ میں ضرورت دے دی جائے گا ڈیٹیل کے جہاں پہ ایسے یعنی ترقی آفتہ ممالک میں کوئی ایک ملک جو آن لائن سارا سسٹم کر رہا ہے کہ فی بھی سمیٹ کر رہا ہے اور ٹیسٹ بھی لے رہا ہے میڈیکل ٹیسٹ بھی لے رہا ہے اور ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی وہ آن لائن لے رہا ہے تو یہ ضرور آپ نے بتانا ہے خالق جٹھ ہیں ٹھیک ہے میں خلال دس منٹ میں پہنچنا چاہ رہے تھے کلیم ران ہیں اور پردیس والوں کا ہی آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنا دیں سعودیہ کا والی لیسنس ہے آپ کو آنا ضروری ہے لیسنس آپ کا بن سکتا ہے لیکن فیزیکل اپنس بہت ضروری ہے محمد شعیب ہے محمد امیر آپ کو بھی شکریہ اور دعائیں بہت شکریہ مہر پنجابین ہیں سرشیخ خبرہ والی لیسنس سنٹر میں کال نہیں لگ رہی آپ نے آفس ٹائممنگ میں کال کرنا ہے اور میں نے ان سے کنفرم کیا دوران آپ کال کریں گے تو آپ کال مل جائے گی وسیم حسن ہے میں امان میں ہوں اور میرا پاس امان کا ہیوی لیسنس ہے آئی نیڈ پاکستانی لیسنس بلکل آپ امان کا لیسنس ویلیڈ ہونا چاہیے اور آن لائن ویریفیکیشن اور جو آپ کے پاسپورڈر سے کافیس لے کرائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ لیسنس مل جائے گا محمد نہیں میں اور ایک ویسٹین ہے لیسنسر امان ویریفیکیشن اچھا یہ جو آن لائن ویریفیکیشن یہ آپ کے پروائیڈ کرنا ہے سیورس مانسویلیٹی کہ آپ کا لیسنس ہے آپ اس آثارٹی سے پوچھیں کہ وہ کیسے دیں گے اور اپنے وہاں پہ جو دوست ہیں بابا ان کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے حاصل ہوگا تو یہ حاصل کرنا آپ کا کام ہے آپ نے پروائیڈ کرنا ہے شہباز احمد ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں سر میں ایک ہی دن تھیوری ٹیسٹ اور لرننگ لے کر پریکٹیکل ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں اس کے لئے میری رہنمائی پرائیں اچھا ون ڈے سیم ڈے پروسس نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ اس کے ویلڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ ڈی ایل اے میں آج ہیں اور جو آثارٹی ہے ان کو پیش ہو جائیں ان کو بتائیں کہ آپ کا کیا ایشو ہے اس کے بعد وہ کچھ ڈیسٹیشن لیں گے اوہرحال ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ لرنر کے لئے پلائی کرتے ہیں اور فارٹی ٹو ڈیس کے بعد اور ویدن ہی سکس منت جو ہے آپ کسی بھی دن آکے ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں علی جیٹھیں اسلام پیش کرتے ہیں اور آن لین فیسلیٹی لائیسنس کنورجن میں تو ہو سکتی ہے میرے بھائی لائیسنس کنورجن میں بھی آپ کا فیزیکل اپیرنس آپ کا بہت ضروری ہے یہاں پہ آئیں گے آپ کا انگوٹھے لگیں گے آپ کا تصویر بنے گی اور آپ کا میڈیکل ہوگا اور یہ تمام چیزیں ہوں گے تب بھی پروسس ہوگا اسامہ جعبید ہیں اور ڈرائیونگ لائیسنس کی ویلیڈیٹی دس سال ہونے چاہیے دیکھیں پہلے دو سال تھی تین سال ہوا پانچ سال ہوا اب دس سال پارچنے یہ سیجیشن آپ کی نوٹ کر لیا لیکن کیونکہ فیزیکل اپیرنس ضروری ہوتی ہے اور یہ میڈیکل میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بھی ہوتا ہے کمس کم پانچ سال دس سال بہت بڑا ایک عرصہ ہے ہاؤائیور آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ نوٹ ہو گیا ہے بہت رباسی ہیں اور سے اس کے لیے درائیونگ تیوری ٹیسٹ لازمی ہے کیا اگر فوران لائسنس ویلیڈ ہو تو بھئی کس نے کہا ویلیڈ لائسنس ہوگا تو کوئی تیوری ضرورت نہیں آپ کو رائی کنورجن میں آجائے ہاں نہیں ہے ویلیڈ لائسنس یا آن ویریفیکیشن نہیں ہے آپ کو دیکھلی تیوری تیوری تست بھی ہوگا اور پریٹیکل سے سارے تست آپ کے ہوں گے نو مان اعتبار ہیں سلام سارا I have availed UAE driving licence on behalf of this I will get Pakistani driving licence without any test one more question I have to discuss with you I have to call license authority one person say okay you will come bring all documents and one say no registration closed for a month can you explain me what the exact situation because i will come from jail i want to complete the okay process and more point when you use LTV license this license along with motorbike because if you both when you apply LTV motor car please suggest me guide me basic no mani afkar بات یہ ہے کہ آپ پہلے جو سلسلہ تھا token مگر کہ ابھی آپ کی دو چیزیں ہیں یا تو آن لین بکنگ کروا لیں تو جو تاریخ ہوگی اسی تاریخ کو پائیں کہ سیکنڈ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ دیر ہو رہی ہے تو آپ پھر یہ اپنی لگ پہ ہے آپ آئیں گے نو بجے سے پہلے پہلے نو بجے سے پہلے پہلے آئیں گے پہلے ستر بندوں میں اگر آپ کا نام آ گیا آپ ان ہو گئے ان ستر بندوں میں تو آپ کا سیم ڈی میں سارہ پراسس ہو جائے گا اگر نہیں تو پھر نیکس ڈے پہ اور یہ اپنی لگ کے وہ نیکس ڈے آپ براتے ہیں اس سے نیکس ڈی آتا ہے نو بجے دروازہ کھلے گا اور ستر بندوں کو رسائیہ حاصل ہو جائے گی جو ستر بندے ہوں گے اس میں آپ ہوئے تو ہوئے ورنہ پھر آپ کو نیکس ڈی پیانا پڑے گا یا پھر آن لائن سب سے آسان ہے کہ آن لائن آپ بکنگ کر لیں جو تاریخ ملے گی آپ اس میں آ سکتے ہیں اور جو لائسنس آپ کا یو اے ای کا ہوگا اس کے بدلے وہی لائسنس آپ کو ملے گا سغیر احمد ہیں اور سیز کنورجن کی فی تو آن لائن کرواسے پہ کیا فائدہ فی جمع کرانے کا بھائی جب آپ کو آنا ہی ہے تو ساتھ برانچ ہے بلکہ باہر بھی نہیں جانا پڑا تھا جہاں سے آپ بتائیں گے آپ کے ڈاکمنٹ لیں گے ساتھ بندہ بیٹھا وہ اس کو اکتی جمع کرانے آزم جویا ہے گوڑ جاپ کہتے ہیں بہت شکیہ گویلا روجہ ہے شیخ برا میں برانچ کھول لینا سمجھ سے باہر ہے ویلج میں برانچز کیوں کھولی ہیں میرے بھائی ہم کسی حال میں خوش نہیں ہوتے ہیں اور دو تین چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ آلریڈی سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس شیخ برا آلریڈی ٹریننگ کالیج ہے موٹوے پلیس کا اور اس کو مزد نظر رکھتے ہوئے کہ ٹریننگ کالیج ہمارا ہے اور جو زیر سٹاف بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اسی سٹاف سے سارا کام لیے جا رہا ہے کہ وہاں پہ آویلیبلٹی ہے تو ایک شیخ برا میں ہم نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کھول دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں جناب اور جہاں پہ بات یہ ہے دیگر شہروں کی آہستہ آہستہ آگے اس تمام سنٹروں کو کھلایا جا رہا ہے ابھی پیل وقت اسلامباد تھا پھر اس کے بعد شیخ برا جہاں ٹریننگ سنٹر ہمارے پاس آلیڈی موجود ہے وہاں پر ہم آگے ہیں اور لاہور میں بھی کام جاری ہے اور وہاں پر بھی ان قریب جو ہے اور مل جائے گا انشاءاللہ وہاں پر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور لاہور کے بعد اور باقی شہروں میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے اسی طریقے سے مختلف سنٹرز کھل جائیں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو ہم کوشش میں ہیں آسانیاں پیدا کی جا سکیں آپ لوگ کے لیے اور چودی علیدار خان ہے تینک یو کارلی ایکٹیویٹ آن لائن ریزرویشن کنفرمیشن اور ٹائمنگ ٹو اپلیکن فر دیر آن ٹائم بلکل یہ تو آلیڈی ہے ہم نے بتایا کہ اس میں آپ کر سکتے ہیں آپ ریجسٹرشن کر سکتے ہیں سر پلیز ایکسپلین کریں کہ جو آؤٹ آف کنٹری لائسنس ہولڈر ہیں ان کا اسلامباد یا لاہور آنا ضروری ہے کیا جی بلکل ضروری ہے وہ یہاں پہ آئیں گے تو ہی پروسس ہوگا ایم براشی صاحب عاطف خان ہے ایک ریکویسٹ ہے اگر موٹر ویڈرائیونگ لائسنس کی ویلیڈی پانچ سال سے بڑا کے دس سال یہ آلیڈی وہ بھی ہوا لیکن فیلال پانچ سالی ہے آپ کی سیجیشن جہاں نوٹ کر لی ہے زبیر علی ہے سر میں ڈسٹرک بھاول نگر سے ہوں میرے پاس سعودی عربیہ کا ویلیڈی لائسنس ہے میں انہوں پی کے لائسنس بنوانے کا پروسس آلیڈی ویڈیو ہے زبیر علی صاحب ویڈیو میں سارا کچھ ہے بلکل ہو سکتا ہے پردیسی ہیں سخیرہ جاوید رانجاب کا بھی شکریہ سر لائسنس پروسس ہو رہا ہے ڈیلے تو نہیں ہوا چھبیس مئے کو آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگرس میں آؤ اگر آپ تو بات کر رہے ہیں آن لائن بکنگ کی تو اگر وہ تاریخ آگاں ملی ہے اور پھر دیلے ہو رہا ہے تو آپ پھر آپ ڈیریکٹ آ کر لائسنس پروسس کروا سکتے ہیں وہ آپ کی لگ پہ ہوگا جس میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کو نو بجی سے پہلے آنا پڑے گا مہر پنجابین ہیں تینکیو ویڈی مچ کاشف نواز ہیں لائسنس کہتے ہیں ڈیلیور کیوں نہیں ہوا آپ تک وہ میں نے بتایا کہ جس میں سے نہیں ہوا لیکن اب انشاءاللہ تاریخ شروع ہو گیا ہے آگولا راجہ سب پلیس لاہور میں بھی برانچ میں نے بتایا انشاءاللہ تاریخ بہت جلد برانچ آپ کو لاہور میں بھی ملے گی کوششیں جاری ہیں حسن لطیف ہیں اور بارل آپ نے بہت شکیا جی آپ نے جو ہے وہ اچھا ورسپ کا بھی مانگا ہے آرائیت جناب چلیں تینکیو ویڈی مچ آپ شامل ہوئے ہیں محسن حسن خان ہے تینکیو بہت شکیا محمد عمیر پولیس کے کسی پولیس والے کو بولے کہ ایس سونت پاکٹر کوئی چینل بنا کے عوام کے لیے ارہی یہ چینل ہی تو ہے جو عوام کی رانمائی ہم کر رہے ہیں موبشہ رحمت ہے اور اپنے نمبر سینڈ کرتے ہیں علی عابد ہے ویڈن بہت شکیا اور گلپران فالکن ہے کینہ آگیف تیسٹر آب بائیک ان الٹی بی آن سیم ٹرائی ارڈے لٹی بی آپ دونوں کی لرنر بنا رہے ہیں اور جو آپ کے ٹائم آئے گا آپ دونوں کا لرنر بنا لیں اور دونوں کا ایک دن آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا یعنی بیالیز دن کے بعد رانہ جی ہیں سر کیا آن لائن رینیو ہو سکتا ہے اگر آن لائن رینیو ہو سکتا ہے اگر آن لائن پاکستانی لیسنس ایکسپائر ہو آن لائن نہیں ہوگا آن لائن آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کی فیزیکل اپکرنس بہت ضروری ہے ٹریننگ اسوسیٹ کرتے ہیں پلیز گیو پراریٹی تو آورسیز پاکستانیز جو گیٹ لائن سنس بکاوز آلڑی پراریٹی دے رہے ہیں آپ کو آن لائن بوکنگ کا بھی بتا دیا ہے کہ آپ پہلے بوکنگ کروا لیا کریں اور یہاں پر نوبری سے پہلے آئیں گے تو آپ کی لقی ہے کہ پہلے سہتر بندوں میں اگر نمبر آگیا تو پھر آپ کا سیم ڈیپ پروسس ہو جائے گا پرناہ جو تاریخ آپ کی بوکنگ کی ہوگی اس تاریخ کا آپ کو پروسس ایک دن میں ہو جائے گا محمد افہار ہے بہت ایزی ہے ہمارا لائن سنس ٹوکن جمع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ دو ماہ ہمارے گھر آئے گا لائن سنس تینکس جی بہت شرکی اللہ زندگی دے تینکیو بری مچ آتیف خان کسی کو بھیجیں کہ ڈاکمنٹس تو دونوں کے لئے چلان اب چلان کا مسئلہ ہی نہیں ہے آتیف خان صاحب تو یہیں بھی سارا سلسلہ ہو جاتا ہے وہ پہلے تھا لیکن اب تو سارا سلسلہ اسی وقت ہو جاتا ہے میری اپینین ہے کہ جو انٹرنیشنل ویری لائسنس پر پاکستان کا ڈرائنگ لائسنس ہے لینا چاہتے ہیں اور ریزیڈنٹ بھی دور ہے ان کو مکمل آن لین کیا جائے اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے مکمل آن لین کر لے جائے اس کا جواب تو خیمی دے چکا ہوں اگر بیرونوں ملک بیٹھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں بیرونوں ملک آپ کے لائسنس پاکستان کا چلا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس لئے کہ آپ تو بیرونوں ملک ہیں آپ کے تو وہی لائسنس چلانا ہے وہ تو آپ کو پاکستان چلانا ہے کہ تو ضرورت پڑی گی تو اس کے لئے تو پاکستان آنا ہی ہوگی جب آنا ہوگی پراسس بھی ہو جائے گا محمد رشید آوان ہے اور بہت شکریہ اور ایکوالہ راجہ اور برانچز بھی شہر میں کھولے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اے بی آر سی سی کور کٹنگ ویلڈ انسر تینک یو اور بی کی ہیرو بہت شکریہ اور بینک چلانا آپشن ہے تینک یو بیوٹیپل پاکستانی کہتے ہیں سر جی میرے پاس موٹر پر ایک ایس ٹی وی لائسنس موجود ہے اگر کوئی انٹرنیشنل کروانا ہے تو پلیز پی ایس ٹی وی انٹرنیشنگ ہو جائے گا یہ کیا ہوگا اچھا اس میں بڑا ایسی ہے جن کا لائسنس آلیڈی موٹر پلیز کا ہے اگر وہ انٹرنیشنل پرمیٹ یہ لائسنس نہیں ہے تو وہ پرمیٹ ہوتا ہے ایک سال کے لیے بنتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ وہ لائسنس اپنا لے آئیں گے موٹر پلیز کا جو بنا ہوا ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنل پرمیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے پاسپورٹ اور ویلیڈ ویزا جو ہے اس کی کوپنیاں کروانا نہیں ہے ساتھ اٹھائچ کر دیں گے تو آپ کو ایک سال کا پرمیٹ ویزا بن جائے گا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہستام اشباق ہے اور گوڈ جاپ تینکیو کامران خان کہتے ہیں سر جن کے پاس آؤٹ اپ کنٹریز کا ڈریوینگ لیسنس ہے ان کو تو آپ آن لائن اچھا جواب میں دے دیا ہے کہ آنا ضروری ہے آئیشہ آمنہ ہے اور کہتے ہیں گریٹ سر کی پیٹا بوش آئیشہ آمنہ تینکیو عبداللہ تاہیر ہے I want to convert my book لائسنس ایسٹوی پی ایس پی راولپنڈی اشیوڈ ہے نائنٹین ایٹی فور اور is it possible بالکل جی یہ ایک تو بات ہے کیونکہ آپ نے راولپنڈی سے ہے تو آپ کا رینیو راولپنڈی سے ہی ہوگا اور وہیں سے سارا پروسس ہوگا کیونکہ یہاں پہ کنورجن آپ کی ہو سکتی ہے کنورجن میں یاد رکھیں کہیں کبھی آئے تو جو پاکستان میں کہیں کبھی لائسنس ہے اور وہ آئیں گے کنورجن کے لئے پلائی کریں گے چھے سو فیز جمع ہوگی پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کو بہت کنورجن ہو جائے گی لیکن جہاں کا آلڈی ہے تو وہاں سے رینیو کرنا آپ کے لئے آسان ہے کہ وہ وہیں سے رینی ہو جائے گا غلام خان ہے اور سر امان ایسٹی وی ڈرائیونگ لیسنس کا ویری فائر لیٹر کیسے ملے گا یہ آپ نے بتانا ہے کیسے ملے گا جہاں سے لیسنس لیا ہے ان سے پوچھیں وہ آپ کو طریقہ کر بتا دیں گے فاروق ہیں اور شکریہ فاروق اور اسامہ جعوید ہیں سر فی سمیٹ آن لین ہو سکتی ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اب ضرورت نہیں آپ کو ڈریکٹ مہین پہ سمیٹ کر دیں گے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا بینک بھی آپ کو اور مستنصر عباس بہت شکریہ فیصل گھردی بانڈی آلہ ہے اسلام علیکم بہت شکریہ جی دعائیں آپ نے دیئے ہیں اور ملک زہیر ہے تینکیو ویری مچ زافران علی اسلام علیکم سمیٹس ویری گوڈ افرڈ ویری ویل فور آور سیز پاکستانی سا پلیز ایس اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہوئے کہ آپ آن لین بکنگ کروا سکتے ہیں کوئی شونی ہے اور نصیب علی ہے سر میں نے چلان جمع کیا ہے مگر میرے پاس وہ پیپر کہیں گھوم گیا تو یہ لونے نا ورنہ آپ کو دوبارہ جمع کرانا پڑے گا آپ کو دینا بہتا ہے وہ تو آپ نے جمع یہاں پر کرانا تھا غلام مصطفیہ ہے بہشو کیا علی حفیظ ہیں اور سر میں نے دو دفعہ گراؤن ٹیس دیا ہے وہ پاس نہیں ہوا رہنمائی کریں کیا کریں جی بلکل آپ پاس کریں اور کیا ہو سکتا ہے علی حفیظ پاس کرنا ضروری ہے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے یاد ماضی کہتے ہیں ورٹس فی ایف آئی ہے بائیک اینڈ کار لیسنس آف دوبائی ورٹس دے پراسیس پراسیس سیم آلیڈی مینشن ہے آلیڈی ویڈیو میں ہے چھ سو پر نویڈیو نفیس ہے والیڈ لیسنس ہوگا آن لائن ویڈیویشن سٹیفکیٹ دیں گے تو آپ کھا لیسنس چاہے پراسیس ہو جائے گا حافظ عبدالرحمن ہے سپلیز لاہور دیویژن میں بھی برانچ بلکل جک کام جا رہی ہے محمد سلیم کو کر رہے ہیں میں ساتھ نو دوزار اکیس کو آنا ہے اور پہلے مجھے آپ کی طرف سے کال آئی ایس ایم ایس آئے گا یا نہیں بھئی آپ نے آن لین ریجسٹریشن کروا لے نا آن لین اپوائٹمنٹ کر لے جو تاریخ ملے گی وہ سکرین شاٹ لے کے آپ آ جائے گا اس تاریخ کو آپ کا کام ہو جائے گا آزم آوان ہیں بہت شکیہ سر اور میسٹر سمیم ہیں سر جی میں نے انیس چار دوزار ایک اور کو پیپر جمع کروایا تھے لیکن ابھی تک لائسنس نہیں ملا اور میں نے بتایا کہ کیا مسئلہ تھا انشاءاللہ جلدیب آپ کو مل جائے گا زہی روان ہے اب اور اب ادھر بھی ویریفکیشن لنک مل جائے گا مل جائے گا بچی بات ہے ڈھونے اور بتا دیں کیسے مل جائے گے تاکہ باقیوں کو بھی رہنمائی مل سکیں سوہیل احمد ہے بہت شکریہ واسم حسن تینکیو وری مچ امجد لیہاو کا بھی شکریہ غلام مصطفیٰ میرا پاس سعودی پارپ کا لائسنس ہے ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کا مجھے پاکستان میں ایس ٹی وی ٹی سی وی ہے پی ایس ٹی ہوتا ہے بن جائے گا جو آپ کا سعودی عرب کا لائسنس ہے ایس ایس وہی اس پہ کنمٹ ہو جائے گا اور یاد مازی کے دو ہی کا لائسنس ہے دو ڈائریکٹ چینج ہو جائے گا یا ٹیس دینا ہوگا ڈائریکٹ چینج ہو جائے گا آن ریل ویریفکیشن اور ویلیڈ ایسنس کے حوالے سے وہ چیزیں پروائیڈ کرنی ہے عزمت علی اسلام بیش کرتے ہیں ہم انکھراچی سعودی عرب کا لائسنس ہے تو وہ کنمٹ ہو جائے گا ویلیڈ لائسنس کے بحاب پر اور آن ریل ویریفکیشن کے حوالے سے یاد مازی بہت شکیا اور ارفان بیگ ماشاللہ بہت خوب سر بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک سانسے ہیں انشاءاللہ گائیڈ کرتے رہیں گے فیصل محمود ہے سر میرے پاس سعودی کا اچیوی لائسنس ہے میں وہاں بس چلاتا ہوں تو کیا یہاں مجھے پی ایس وی لائسنس ملے گا اگر پی ایس وی لکھا ہوا ہے تو مل جائے گا اگر نہیں لکھا ہوا تو اس کے ایک سال بعد آپ کو اپلائی کریں گے یاد مازی ملتان میں بھی سٹارٹ کریں انشاءاللہ جی ضرور کرتے ہیں ملک سجاد ہیں اور شکریہ دا کیا بہت شکریہ رانہ فاروق ہیں سر ویریفکیشن کرے تو لائسنسوں کا ڈیٹا تو نکل آتا ہے لیکن تصویر نہیں آتی آپ اس کو سکرین شاٹ کھینچ لیں سکرین شاٹ کھینچ لیں اس کا کلر پرنٹ نکالیں نو ایشو اور یہ ہیں گل سلام خان ہیں بوش رکیہ گل سلام خان علی حسن ہیں اور بوش رکیہ اپریسیشن کے لیے رانہ انور ہیں فیصلبات کے لیے انشاءاللہ ضرور دیگر شہروں میں بھی کوشش جاری ہے محمد اسد نعیم ہیں سلام پیش کرتے ہیں اور بزادہیں کہ نیشنل ہائی وی پولیس کا لائسنس کون کونسے موالی کے لئے قابلی قبول ہے خاص انگلینڈ وغیرہ کے لیے تو میرے بھائی یہ آپ کو جب لائسنس بن جائے گا اور پھر آپ اپنے ڈاکومنٹز جمع کرائیں گے تو اس پر آپ کو انٹرنیشنل پرمٹ دیا جائے جو ایک سال کے لیے والیڈ ہوتا ہے نصراللہ ملک ہے بہت شکریہ محرم علی ہے شیخ حبر آفیس میں فی آفیس کے اندر ہی ڈپوزٹ ہو رہی ہے فیلال آفیس کے اندر ہی ہے ہم نے ریکویس کیا کہ وہاں پہ بھی کوئی سسٹم کر دیں تو وہ جیسی ہوگا تو اس کو بھی اپلوڈ کر دیں گے اور سیریس ایشو آپ نے ورسومن نمبر مانگا ہے مروت حسن ہے اور خان جہاں زیب ہیں جہاں زیب خان آپ نے جواب دیا ہے میں اچھتا ہوں کہ ایسے جواب آپ دے دیا کریں تاکہ لوگوں کو مل جائے کہ ایسا نہیں ہوتا کیا ہوئے گھر بیٹے آرکس مل جائے یہ آن لائن نہیں ہو جائے یہ کنٹری ہے تو بتا دیں آسفان بوشکیہ اور جمشید آباز ہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ سر سعودیہ کا لائسنس اوریجنل پاس نہ ہو تو کوپی ہو تو پروسس ہوگا نہیں اوریجنل ضروری ہے اگر گم گیا ہے تو اس کی ایف آئی آر کی کوپی آپ لگائیں گے کمشید کی رپورٹ جو ہے وہ ساتھ لگائیں گے آہ تینکیو بیری مچ آرہم ہیں آپ نے اپنیسیشن دیا تینکیو سو مچ فاروق ہیں میرا لائسنس آن لائن کیوں نہیں ہو رہا ہو جائے گا یہ تھوڑا سو پروسس میں نے بتایا تھا کس وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن اب انشاءاللہ شروع ہو گیا میرا سوال یہ ہے کہ میں جھنگ میں لرنر لیا تھا چھے منت ہو گئے ہیں میں ٹرائی دینے نہیں گیا کسی وجہ سے میرے پاس سعودیہ کا لائسنس ہے کیا میں اسلامباد سے لائسنس حصل کر سکتا ہوں اگر سعودیہ اگر ویلیڈ ہے اگر لرنر آپ نے وہاں سے بنوا ہے تو آپ وہیں سے پروسس کروا سکتے ہیں اور اس کو آپ دوبارہ رینیو کروا لیں وہ رینیو ہو جاگا چھے میں نکل پھر قابل قبول ہوگا اور اسی وقت آپ دوبارہ ٹیس بھی دے سکتے ہیں عمران کیانی ہے آپ اس وقت لائسنس بنا کر دے دیا کریں اسی وقت جیسے سعودیہ عرب میں ہیں امتحان پاس کرنے کے دو گھنٹے میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے سجیشن آپ کی نوٹ کر لیا لیکن اس کے لئے سٹاف اور تمام چیزیں بھی وسائل بھی چاہیے پھر وقت یہ سلسلہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ہم ویدنہ منت بجوا دیتے ہیں بارال آپ کا سجیشن نوٹ کر لی ہے سر آج میں نے لائسنس کے لئے اپلائے کر دیا ہے میرے پاس سعودیہ کا لائسنس تھا سر اب مجھے لائسنس یہاں ملے گا یا کتنے منت بعد ویدنہ منت ہوتا ہے اور کیونکہ تھوڑا سی ایشو چلتے ہیں کووڑی کیونکہ تھوڑا سی ڈیلے ہوا ہے ویسے ای ویدنہ منت ہل چلے مل جاتا ہے سر ہاوک این گیت اپوائنمنٹ آن شیخ اوڑا برانچ وہاں پہ آپ کو ڈیریکٹ نو بجے سے پہلے لے جائیں اور ڈیریکٹ ہی رسائی مل جائے گی آسیف نیٹورک آن لائن ارننگ کہتے ہیں ٹرافک چالان کی طرح فی بھی آن لائن ہونی وہ میں نے بتا دی ہے اس کا جواب آپ کو محمد زمین خان ہے جن لوگ کے پاس آن لائن بوکنگ کیا ہے کیا وہ نو بجے سے پہلے آئے ہیں نہیں ان کے ضرورت نہیں ہے وہ اپنی آن لائن بوکنگ کے حساب سے اس تاریخ اس ٹائم پر آ جائیں گے ان کا وہیں پہ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے ذل فکار ہے پاکستانی ڈرائنگ لائنسنس نوٹ ایکسپٹڈ یہ کیا لکھا آپ نے بھرک یہ ہوتا ہے کہ جو لائنسنس آپ کا ہوتا ہے اس کے بہاب پر آپ انٹرنیشنل پرمٹ لیتے ہیں اور وہ ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں شاہد ملک ہیں ایسے اقدام کرنے پر اوورسیس شہریوں کے نیسارہا ہے اور مزید بہتری کے لیے دعاگوں ہیں آپ کو خراجت احسین پر شکراتے ہیں شکریہ منجانی اوورسیس پاکستانی مکہ مکرمہ سعودیہ ماشاءاللہ جی بہت شکریہ شاہد ملک اللہ زندگی دے دعاوں میں یاد رکھیے گا نیاز آفری دیئے ہیں دوبائی ڈرائیور لائسنس ٹو پاکستان ڈرائیور اوکی بہت شکریہ اور محمد صدیق ہے اور آن لائن اپرویل لی پہلے مگر اب مجھے شہ خبرہ قریب ہے تو اب بلکل شہ خبرہ ڈریکٹ بھی جا سکتے ہیں ظاہرہاں وہاں پہ ڈریکٹ چلے جائیں گے انہوں کو بتائیں گے اور اس دیکھ سے آپ کا پروسس ہو جائے گا علی خان ہے سر جس کے پاس ویرونی ملک دو یا تین لائسنس ہیں آپ نے جو لائسنس کروانا ہے وہ لائسنس ان کو دیں گے جو بڑا لائسنس ان کو دیں گے تو اس کے بہاپے وہی آپ کو کنورجن میں آ جائے گا فیصل ڈی اے مندی آلہ ہیں سر پاکستان ہونا لازمی ہے بلکل پاکستان آئیں گے اور پھر یہ کام ہوگا مرفہ کرم ہے کانٹیکٹ نمبر آف شہ خبرہ ڈرائونگ سینٹر ڈاز نٹ اپیر وہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی اس پر آپ دیکھ لیں اس پر کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا ویڈیو ذرا غور سے دیکھ لی جائے گا شہ خبرہ والی بنی ہوئی ہے اس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائیں گے اور آرکھ ملک ہیں اسلام علیکم سر میں نے انیس مئی کا ٹوکن لیا ہے آپ کے ادارے کا کوئی میسیج نہیں آئے اسلامباد کے دو چکل لگاتے ہیں وہ اسلامباد کا مجھے شہ خبرہ نزدیک ہے وہاں بلائی کر سکتا ہوں دیکھیں جو ٹوکن آپ نے لیا ہے وہ اسلامباد کے لیے لیا ہے اور وہ شہ خبرہ کے لیے نہیں لیا تو اسلامباد ہی سے وہ پراسس ہوگا اگر ہم نے شہ خبرہ کرنا تو ڈائریکٹ چلے جائیں نو بجے جو ہافیس ٹیمیگ میں نو بجے ڈائریکٹ چلے جائیں وہاں پہ آپ کا پراسس ہو کر دیں گے لیکن یہ یہاں کے لیے تھا وہاں کے لیے نہیں تھا تینکیو آتیف خان فر اپریسیشن اسامہ جاوید سر رنیوول آن لائن ہو جاتا ہے سعودی عرب میں فٹنس ٹیسٹ کی ریپورٹ آن لائن ہو جاتی ہے اور لیسنس بھی بھی آن لائن سمیٹ ہو جاتی ہے پھر ہم ویب سائٹ سے گھر پہ ہی لائسنس رنیو کر لیتے ہیں سیرس ایشو ہے اسلام علیکم سر میرے پاس سعودی عرب کا لائسنس ہے تھا لیکن وہ پاکستان میں گم ہو گیا اس کی اپنے ایک ریپورٹ لے دیں گے تھانے میں ریپورٹ لکھا دیں وہ ریپورٹ ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اور فاروق احمد کہتے ہیں میرے پاس بہرین ٹرائن لائسنس ہے اور آن لائن ویریفیکیشن کے لیے میرے پاس بہرین گورنمنٹ کی جاری کردہ اپلیکیشن بھی ہے جس میں میرے لائسنس آن لائن چیک کر سکتے ہیں تو کیا میرے لائسنس بالکل اس طریقے سے آپ کا لائسنس بن سکتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں زمانہ بہت سے سر پاسپورٹ اور شناتی گار سفارت خانے سے بن جاتے ہیں کیا اچھا ہو اگر درائنگ لائسنس کی جو سولت آورسیز کے لیے ہے مہیا کی ہے اس میں بھی سفارت خانے منتقل کر دیا جائے یعنی سفارت خانے کے مقردہ ڈاکومنٹ چیک کریں اور پاکستان ڈرائنگ لائسنس جو ہے وہ جاری کر دے دیں ڈرائنگ لائسنس جاری کرنا جو ہے وہ پلیس کا کام ہے اور پلیس نے اپنے مطابق جو ٹیسٹ لینا ہوتا ہے تو ایسے میں سفارت کام کام سفارت کاری ہے ہاں اگر چاہیں کہ وہ سٹاف وہاں پہ ہو تو اس کے لیے پھر سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے کہ سٹاف ہوگا تو پھر وہ پراسس آگے جائے گا یہ بات بہت ضروری ہے تو اس طریقے سے وہ پراسس ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر سٹاف بھی ریکوائر ہے تمام جو کورڈر فارمیلٹیز ہیں ان کا پورا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو یہ تمام چیزیں اور اس وقت تو جو آسانی آپ کو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں کتنی آسانی ہوگی یہ آپ کو کہ آپ جو ہے تمام ڈاکومنٹ جو پروائیٹ کرتے ہیں اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں یورپن کنٹریز ہیں اور نارت امریکن کنٹریز ہیں ان کے لیے کہ کتنا آسان ہو گیا کہ آپ لوگ بغیر ٹیسٹ کی آپ لوگ کو لائسنس مل جاتا ہے اور کیا آسانی آپ کو چاہیے اور ہماری کوشش پوری ہے جس طرح جو آپ لوگوں نے پیش کیا ہے سجیشنز دیا ہم اس میں لکھ لیتے ہیں آپ کے سجیشن وغیرہ اس نوٹ کر لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈسکس بھی کر لیتے ہوتے ہیں تاکہ آپ مزید آسانی ہیں جو ہاں وہ پیدا ہو جائیں اہمی آسیر ہیں سر کیا یہ چلان فارم آن لیننگ مل سکتا ہے کوئی حضورت نہیں چلانا ڈائریکٹ ہی ہو رہے تو آپ کو ڈائریکٹ ہی دفتر میں آگے جمعہ کرا دیتے ہیں اسی حضورت ہو جاتا ہے علی بھائی میری تیرہ سار کی بیٹی مہتحاج ہے میں تین سال شارجہ میں رہا ہوں میں آپ کے ہاں لائسنس کا پروسس مکل کر چکا ہوں میرے بھائی مجھے پیسوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے میں اللہ تعالیٰ مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اس طاعت اتا فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بندوں کی مدد کریں میرے ایجنڈ نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میرا وہاں کا کفیل بہت ظالم تھا اب میں گھر میں بہت پرشان ہوں ماشاءاللہ میرے پاس آپ کے تعاون سے پاکستان کا ہیوی ٹریفک ڈرائونگ لائسنس موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی عزت کی نوکری یہاں مل جائے بیٹی کا علاج بھی کرواسہ کن پر آئے میں ربین مجھ سے رفتہ ضرور کی جائے گا میں ویڈیو کال پر آپ کو سارا پروف دوں گا میرے بھائی آپ نے جو کہہ دیا یہی پروف ہے اور اس کے میں اور کوئی پروفی ضرورت نہیں انسان کی گفتگو انسان کی بات وہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور جہاں پہ آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائیں اور دیفنیلی اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتے ہوئے اللہ ہی سرجو کرنا چاہیے اللہ ہی اپنے پیاروں کو مشکلات میں ڈال کر آزمائش میں ڈالتا ہے کسی کو آسانیہ دے گی کسی کو مشکلات دے کر آزمائش ہوتی ہے اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ہم پورا ہوتار سکیں اور ان سے نکل سکیں ہماری دعا آپ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا روزگار دے بہت سی دعا ہیں اور کوئی بھائی میرا بہن بھائی ہے اگر کوئی ان کو نوکھری کبھل کر سکتا ہے ضرور کریں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے نوکھری کا اس میں آپ کو پتہ کہ میکسیمم ایج جو وہ پچیس سال ہوتی اس کے بعد ابھی انقریب آنے والی ہیں کچھ پر کینسی آناؤنس کریں گے تو میں اخبار میں بھی جو دوں گا تو اس میں آپ کو اپلائی کریں گے لیکن وہ میکسیمم ایج اس کی 25 ایئرز ہوتی ہیں حیصل مقصود ہے السلام علیکم سر میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس آدھی عرب کے لائسنس ان کو ہیوی پی ایس وی لائسنس جاری کریں یہاں آدھی عرب میں جس کے پاس ہیوی لائسنس ہے وہ ہر طرح کی بڑی گاڑی چلا سکتا ہے ان کے سسٹم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہیوی کے بعد پبلیک سویس کے لئے آپ کو پی ایس وی لینا پڑے جس کے پاس نخل سخیل کا یعنی ہیوی لائسنس ہے اس سے ہر طرح کی بڑی گاڑی چلانے کی اجازت ہے جبکہ ان کے آن لین سسٹم میں وہ صرف ہیوی ڈرائیور ہی شو ہوگا اس لئے مہربانی جن میں پاس ہو دیا گیا ہے اچھا یہ تو آپ کی سیجیشن ہی نہیں چلیں آپ کی سیجیشن میں نوٹ کلی ہے لیکن ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے تو قانون کے مطابق پی ایس وی کا ہونا ضروری ہے اور پی ایس وی نہیں ہے تو پھر آپ ایس ٹی وی چلا سکتے ہیں لیکن پی ایس وی نہیں چلا سکتے ہیں پی ایس وی کے لئے پی ایس وی کا جو کریٹریہ ہے وہ بنائے ہوئے اس کے مطابق ہی چلنا ہے اور وہ اس کا چیزیں پروائیڈ ہوں گی تو پھر پی ایس وی ملتا ہے اسلام علیکم صاحب میرا نام تالیویسن ہے امان میں ہوں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب لوگ پڑے پاکستان میں چھوٹے چھوٹی آتے ہیں ان کے لئے ایک علیہ دا کاؤنٹر بنا دے تاکہ میرے بھئی یہ کاؤنٹر ہی تو پورا آپ کے لئے ہے سارے لیسنس آپ کے جو ستر ستر ہیں یہ ستر کے ستر آپ لوگ ہم نے دیا ہوئے تو اس سے اور بڑی کیا چیز ہوگی باقی تو الگ پروسس ہو تو آٹھے میں نمک کے برابر ہیں سارے کام آپ کیلئے تو ہو رہے ہیں ساجید رضا سلام علیکم سارے کچھ اس طرح کا حل نکالو کہ بینک فیس آن لائن ہو سکے جیسے کہ مجھے آن لائن تاریخ ملی ہے اکیس ساتھ دو سارے کس کہ میں آن لائن فیس جمع کرا کی اکیس تاریخ کو میرے بھئی جب آپ نے آفیس آنا ہے اکیس تاریخ کو تو وہیں پہ آپ نے دینا ہے جہاں پہ منٹ بھی نہیں لگنا آپ کے لحسانے بندہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو فیس جمع کرا کب دے دے گا آن لائن کی ضرورت ہی نہیں ہے اور عبد الرحمان ایسر یہ کونسا قانون ہے جو ٹی وی کے تین سال بعد ہیوی ہوتا ہے اور کس کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا ہے سوری میں بھی دو یہاں پر ڈائریکٹ ہیوی ہوتا ہے اس لیسنز میں بڑی گاڑی چلا سکتے ہیں اس پاکستان میں بغیر لیسنزیں کیوں لوگ گاڑییں چلاتے ہیں دیکھیں ہر ایک کا اپنا حساب کتاب ہے قانون ہم نے چلنا ہے قانون کے مطابق قانون میں جو شکھ ہے موجود ہے اس کے مطابق چلیں گے باقی جتنے ممالک ہیں ان کے اپنے قوانین ہیں اور یہاں پر اپنا قانون ہے جو قانون تردیب دیا گیا ہے جو قانون موجود ہے ہم نے اسی قانون کے تحت چلنا ہے تو قانون میں یہی ہے کہ آپ جو ہمارے یہاں پر پروفد ہے کہ وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کے بعد تین سال بعد وہ LTV آ جائے گا تین سال بعد وہ پھر HTV آ جائے گا بارل میں نے کوشش کی ہے اس وقت جو یہ والی ویڈیوز کے تمام سوالوں کے جواب میں نے جلدی جلدی کوشش کیا دیوں کچھ ریپیٹڈ سوال تھے تو اس لئے میں نے اس کو ذرا جلدی جلدی شارٹ کٹ مارا ہے تاکہ جو ریپیٹڈ سوال اس کا لڑی میں نے جواب دے دی ہیں تو میں اب باقی بھی انشاءاللہ تلہ آپ لوگ کے جو ویڈیو پر دے دوں گا یہ جو اس وقت ویڈیو تھی درائیوی لیسنس اس کے جو کمنٹس آئے تھے اس کے جواب میں نے اب تک کے تمام کے تمام دیئے انشاءاللہ وقت نکال کے باقی آپ کے ویڈیوز کے بھی انشاءاللہ بہت جلد جواب دوں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ نگے بان